نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو احباب کو سب کو خوش رکھے آفیت سے رکھے کرم سے رکھے اپنے فضل سے رکھے آمین سمم آمین بہت ساری والداؤں نے بہنوں نے بیٹیوں نے فرمایا کہ جناب علی گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی سر میں جویں بہت ہوتی ہیں تو اب وہ جووں کو جناب علی دنیا جہاں کے تجربے کر کر کے محنت کر کر کے ایک پریشانی کا عالم ایک کیفیت تو انہوں نے پائی بھی ہوتی ہے تو اب وہ ایک ہی دفعہ میں استعمال ہو جائے معاملہ اور جویں ختم ہو جائیں جان چھوڑ جائے بچہ ہر وقت کھجلاتا رہتا ہے کھجلانے سے اکثر اوقات بچہ اتنی زور سے کھجلا لیتا ہے کہ سر کو زخمی کر دیتا ہے ابھی جو سر کی زخمی کیفیت پھر ناخون کا انفیکشن پھر سر میں داخل ہونا پھر ایک عجیب سی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں خدا نہ خاطہ اس نے پس لے لیا پیپ لے لیا تو ایک نئے مسئلہ ہو جائے گا تو ایسی کیفیت میں صرف یہ دیکھئے گا نارمل علاج کریں نارمل طریقہ میں بتا دیتا ہوں اگر اس طریقے کے بعد بھی کسی کو ریزلٹ نہ بنے تو وہ پھر خون کی سی بی سی رپورٹ کروالے بچے کی ٹھیک ہے کسی کی جوئیں اور لیکھیں جو ہیں لیکھیں جوئیں کے انڈے اگر وہ اس نارمل طریقے سے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں بتانے والا ہوں انشاءاللہ اس سے حل نہ ہو تو وہ پھر بچے کی خون کی سی بی سی رپورٹ کروائے اس میں دیکھیں کہ اس کا پلیٹی لیٹس بڑھا ہوا تو نہیں آئے اگر ماسوم بچے کا پلیٹی لیٹس بڑھا ہوا ہے تو اس کے چہرہ بھی کچھ شیر کی شباہت میں آتا ہے اور دوسرا رنگ تھوڑا سا کالا ہوتا ہے اور آمومن ہاتھ پاؤں کے جوڑ بھی اس کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بارال پھر اس کو پھر اس طریقے سے نمٹانا ہے خون کی رپورٹ کو سیدھا کرنے کے تبار سے ورنہ نارمل طریقہ کہ جناب علی جوئیں مر جائیں جوئیں ختم ہو جائیں تو یہ اس کا بہت آسان سی طریقے ہیں سب سے پہلا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ شریفہ شریفہ جو آپ پہ ایک پھل ہوتا ہے کھاتے ہو اور اس کو کسٹڈ ایپل بھی کہتے ہیں جس کو نہیں پتا وہ کسٹڈ ایپل لنک دے تو آ جائے گا شریفہ تو اس کے ساتھ آٹھ بیج انتہائی باری ایک پیس کے تھوڑے سے کافور میں تھوڑے سے ناریل کی تیل میں مکس کر کے لگا دیں نانے سے آدھا گھنٹہ پہلے تو اس سے بھی جوئیں لیکھیں جڑ سے ختم ہوتی ہیں ایک طریقہ سے اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ جناب علی جب بھی آپ سر دھوتے ہیں نہلاتے ہیں تو ایپل سائیڈر ایپل وینیگر جو ہوتا ہے یہ لے لیں اور یہ تھوڑا سا لے کے تھوڑے سے پانی میں ملا کے ایک بڑا چمچ لے لیا ایک گلاس نیم گرم پانی ملا لیا اسے سر میں مختلف شاخیں بنا کے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے زیادہ سے زیادہ مل لیا پانچ منٹ کی ملائی مالش کر دیں اس کی تاکہ یہ پورا سرطر ہو جائے تو اس سے نہلانے سے بھی جمعہ ختم ہو جاتی ہیں صحیح ہو گیا اور ایک طریقہ اور بھی ہے جو کہ جانوروں میں بھی استعمال ہوتا ہے انسانوں میں بھی کیا جاتا ہے مگر جانوروں میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طولہ کافور کیمفر کیمفر جو ہے کافور جو ہے وہ ہر پنساری سے مل جاتا ہے کوئی سے بھی ہو وہ ڈلے والا کافور ہو وہ چائنہ کا ٹکی والا کافور ہو کوئی حرج نہیں ہے اس کو بولیں بھئی بیس روپے کا دے دو تو وہ جناب علیہ اپنے ایک پاوک کوکونٹ آئل میں کھوپرے کے تیل میں جلا لیا ڈال کے ہلکی سے آگ دیں گے تو پگل کے برابر ہو جائے گا تو یہ تیل بھی آپ سعمال کے رکھیں اگر یہ تیل بھی آپ نے لگا دیا نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور اس کے بعد بچے کو نہلا دیا سر دھولا دیا تو یقین کیجئے کہ اس سے بھی جویں ختم ہو جاتی ہیں یہ طریقے میں اس لیے بتاتا ہوں کہ انٹی لائز شیمپو جو مارکٹ میں ہوتا ہے اس میں مرکری ہوتا ہے ٹھیک ہے پارہ ہوتا ہے اور اس میں لکھا وہ ہوتا ہے بنانے والے اماندار ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کو آنکھوں کو اس سے بچانا ہے صحیح ہے تو اکثر اوقات یہ نہیں بھی ملتا اور اب نہیں ملے تو کام تو ہونا چاہیے بچے کام اچھا دوسری بات ہے کہ گھر میں جتنے بچوں پر شکشوبہ ہو سب کو لگا دیں ایسا نہ ہو کہ جناب پنکی کو لگا دیا اور بنٹی کو چھوڑ دیا اب پنکی مزے مزے سے وہ چلکود مچاری بنٹی بیٹا وہ سر گجلا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو عجیب عجیب سی شگل ہوگی پھر بنٹی کا سب مزاک اڑائیں گے اور پنکی کودری ہوگی گھر میں لہذا سارے بچوں کو کام سے پکڑ کے نا وہ چوٹلے سے پکڑ کے سب کے سر میں لگا دیں ٹھیک ہے ورنہ بعد میں ایک کے بھی رہ گئی تو پھر وہ گروت ہو جائے گا تو اس میں ایک فیدہ ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امہ صاحبہ جو ہیں والدہ صاحبہ ان کے بے شک جوئے نہ ہو سر پہ اچھی بات ہے لیکن وہ بھی لگائیں تو بھائی سب سارے کے سارے فیدے میں آ جاؤ گے اور پنکی بنٹی کی مز جو آئے دن کمپلین کرتی تھی جو آپ کا بچہ کلاس میں سر کھ جاتا رہتا ہے تو حالکہ سر کا کھ جانا تو مفقر ہونے کی علامت ہے تو بندہ سر کھ جاتا ہے نا تو دوسری فرکوینسی سے کنیکٹ ہوا بہتا ہے بھائی سب تو اس میں یہ مسئلہ لوجائے گا اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آسان ترین کر کے میں نے بتائی ہیں اور اس میں دیکھ لیجئے گا اور ایک اکثر اب آپ پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بولو تو جی کہاں سے ملے گی بھائی سب ایک بات کان کھول کر سن لو اور آنکھیں کھول کر دیکھ لو کہ ایک معالج ہربلس یا حکیم معالج ہو گیا ہربلس ہو گیا حکیم ہو گیا آئیورویدہ ہربل کا گیانی ہو گیا وہ کوئی بھی چیز آپ کو بتایا گا وہ سیدھا سیدھا پنساری سے ملے گی ایک کومن سینس کی بھی باتیں ہیں مگر کچھ عباب عجیب عجیب طریقے سے وہ میسج کر دیتے ہیں کہ آپ جو چیز بتاتے ہو یہ بھی بتایا کرو کہ کہاں سے ملے گی تو بھائی میری ہر چیز جو ہے کسی بھی ہربلس کی ہربل آئیورویدہ کی وید گیانی کی یا معالج کی یا حکیم صاحب کی کوئی بھی چیز جو ہے کوئی بھی چیز ایچا نیوری تنگ یہ ساری کی ساری چیزیں پنسار سے ملتی ہیں پنسار کس کو بولتے ہیں جس کے جڑی بوٹیاں وافر مقدار میں ارقیات رس اور دیگر ہربل کی دمائے دستیاب ہوتی ہیں اس کو پنساری کہتے ہیں تو وہاں سے مل جائیں گے اور یہ آپ کا کام ہو جائے گا اور یہ زیادہ پرابلم والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے طریقے آپ کو بتا دیئے یا تو کسٹر اپل کا بیج پیس کے ناریل تیل میں ملا کے مالش کر دیں شریفے کا کہنے کو شریفہ ہوتا ہوتا تو بڑا عجیب سا ہوتا ہے بہران نام اس کا شریفہ ہے ٹھیک ہے کسٹر اپل اور دوسرا جو ہوتا ہے جلا لیا وہ لگا لیا تو اس سے بھی کام ہوتا ہے اور تیسر جناب علیہ آپ کی خدمت میں رس کیا کہ اپل سائیڈر نہیں ملے تو کوئی بھی سرکہ ہاں جی کوئی بھی سرکہ صحیح ٹیبل وینیگر جو ملتا ہے اگر میں کھانے میں کھانے کیلئے لاتے ہو وہ بھی اس کو بھی لگا سکتے ہو تو اس کو بھی اگر پانی سے لگائیں گے اور بچے کا سر جھکا ہوا ہو سرکہ جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو آنکھوں میں ڈائریکڈ نہ لگے تو اچھا احتیاز ضروری بچہ ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے تو اس میں سے کوئی بھی چیز آپ اپلائی کر دیں گے تو بھی کام ہوتا ہے تم котором آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے کچھ نہیں ہے کایم فر نہیں ہے کافور نہیں ہے کسٹرڈ اپل کسٹرڈ کے بیج نہیں ہے آپ کے پاس اپل سائیڈر نہیں ہے وینیگر نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو صرف دو مٹھی نیم کے پتے توڑ لیا کریں اور اس کو عبالہ دے کر جشاندہ بنا کر اس سے ساتھ دولا دیا کریں کام اس سے بھی ہوتا ہے امید ہے کہ امائیں دعائیں دیں گی انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی